92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ میں اور میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں فوزیہ ریاز کی لکھی کہانی سٹور روم بینا کسی ایڈ بریک کے تین بڑے بڑے کمروں والا اس کے پتی کا یہ گھر ویسے تو یہ فلات گراؤنڈ فلور پہ ہے پھر بھی اس میں دو دو بیلکنی ہیں زمین سے صرف ایک میٹر اونچی بیلکنی شام کے وقت یہاں کھڑے ہوکے ویرہ اکثر ہی ووچمن کو چائے کا کپ پکڑا دیتی ہے قریب چھ مہینے پہلے شادی کی اگلی صبح جب وہ نہانے کے بعد بال سکھانے کے لیے اس بیلکنی میں آئی تھی تو اس کے ہونے پہ مسکرہ دی تھی سوچا تھا گراؤنڈ فلور پہ بیلکنی بنانے کا تک ہی کیا ہے دل تلخی سے بھر گیا تھا کہاں اس کے مائکے کا آم اور امرود کے پیڑوں والا باغی چا اور کہاں یہ ایک فٹ کی بالکنی اب وہی تیرا گھر ہے وہی تیری تقدیر ہے ودائی کے وقت جب وہ موسی سے لپٹی تھی انہوں نے دھیرے سے کان میں کہا تھا ہاں یہی میرا ہے میں نے کب کہا کہ مجھ کو تین کمروں اور دو بالکنی والے گھر میں رہنے سے کوئی اعتراض ہے بات تو صرف اتنی تھی کہ مجھ کو امرود کی کمزور شاخ کو کھینچنا پسند تھا پھر ایڈی اونچی کر کے امرود توڑتے وقت یہ خواہش کرنا اچھا لگتا تھا کہ کاش میرا ہاتھ بس کچھ انچ اور لمبا ہوتا ویرا کو اس بات سے بھی اعتراض نہیں ہے کہ اس کے مائکے میں گھر کے آگے لگی گولڈن پلیٹ وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو سینہ ٹھوک کے اس کے پتا کا نام بتاتی تھی شری سمنت ودونس اور یہاں اس کے فلیٹ کے دروازے پہ ایک چھوٹا سا تختہ لٹکا ہے جو دیرے سے بدبود آتا ہے جب مسٹر سونو شرما کا نام پہلی بار سنا تھا تو ماں سے ہستے ہوئے کہا تھا اس نے سونو یہ تو لڑکیوں کا نام ہے اس وقت ماں نے ڈانٹ لگائی تھی زیادہ کھیکی مت کر لڑکا ڈاکٹر ہے وہ پھر بھی نہیں مانی تھی اور مزاگ جاری رکھتے ہوئے کہا تھا سونو شرما کیسا لگے گا نا ہائی ایم مسٹر سونو شرما یہ بھی کوئی نام ہوا کیا ماں باپ اپنے لادلے سپوت کے لیے اتنی کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ دھنگ کا کوئی نام سوچ لے جیسے رگویر سنگھ دھنانجے سنگھانیا یا ابینو کمار دیدی نے کمرے میں آتے ہوئے شرارت سے کہا اس کا دماغ خراب مت کرو ماں نے ناراض کی جتائی پتہ نہیں ابینو کے گھر والے کو جواب دیں گے بھی یا نہیں کتنے دن تو گزر گئے جب ابینو کے ہاں سے جواب نہیں آئے گا تو کیا کوئی اور رشتہ نہیں دیکھیں گے ماں یہ کہہ کے چلی گئی تھی نہیں بھئی کیوں نہیں دیکھیں گے اور ضرور دیکھیں گے پر سونو شرما ویرہ پھر سے ہسنے لگی تھی اب وہ پہلے کی طرح زور سے نہیں ہستی نہ جانے کیوں ویرہ نے اپنے ایک فٹیا بالکنی میں لگے پودھوں میں پانی ڈالتے ہوئے سوچا شادی کے کچھ روز بعد تک ویرہ اپنے مائکے کے امرود والے باغیچوں کو بہت مس کرتی تھی اب یہاں تو وہ آ نہیں سکتے تھے تو ایک دن سونو اس کو اپنے ساتھ مارکٹ لے گئے اور وہاں سے کئی چھوٹے چھوٹے پودھیں خرید لائے ویرہ وہاں مرچی نیبو اور سنترے سے لے کے ٹماتر تک کے بیبی ورزنز کو دیکھ کے بہت حیران ہوئی تھی ایلو ویرہ اور گلاب کے پودھوں تک تو وہ جانتی تھی پر ویرہ کو اندازہ نہیں تھا کہ بازار کے پاس آپ کی بڑی سے بڑی خواہش کی کمپریسٹ فائل موجود ہے اگر آپ کو تالاب میں مشلیہ پالنے کا شوق ہے تو اکوئریم خرید لیں اگر آسمان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو پنچیوں کو قید کر کے ہی خوش ہو جائیں اور اگر ایگستان میں گھومنا چاہتے ہیں تو ڈرائنگ روم میں ایک سینڈ باکس ٹکا کے تسلی کر لیں یہ تھی ویرہ کی نئی زندگی دن کے اس وقت گھر میں دھوپ پھیل جاتی ہے سونو نے شادی کے اگلے دن اس کو گھر دکھاتے بھی کہا تھا ویسے تو تمہارے مائکے میں فلیٹس کو ڈببہ کہا جاتا ہے پر یقیناً انہوں نے ایسا کوئی فلیٹ نہیں دیکھا ہوگا جس میں اتنی دھوپ آتی ہے یہاں شام کے وقت تھنڈی ہوا آتی ہے اور مجھ کو کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہیں بارج کے موسم میں ادھر کھڑے ہو کے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے سونو نے اس کو کندے سے پکڑ کر کھڑکی کے کنارے کھڑا کیا وہ سامنے والا پیڑ بہت خوبصورت لگتا ہے پتہ ہے کئی بار صبح کے وقت دن کھڑکیوں سے کبوتر گھر میں آ جاتے ہیں یقین نہیں ہو رہا نا یہ دیکھو سونو نے اپنے موبائل کے کچھ تصویریں دکھائیں جس میں ڈرائنگ روم کے لیمپ پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا اگلی تصویر میں لیمپ ٹوٹا ہوا تھا اور کبوتر اوٹ چلا تھا ویرہ تصویر دیکھ کے ہستی تھی ہاں آپ کبوتر گھر میں آئیں گے تو کچھ نقصان تو ہو گئی پر اب تم ہو نا سب سمال لینا کبوتر اچھے لگے تو بڑیا نہیں لگے تو کھڑکیاں بند کر دیں گے سونو نے پیار سے کہا تھا ویرہ نے کبھی بھی کھڑکیاں بند نہیں رکھی ہاں اس نے کمرے سے لیمپ نماز ابھی سامان ہٹا لیے تھے موبائل بجا تو اس کو یاد آیا کہ آج ٹیفن میں کچھ ایکسپیرمنٹ کیا تھا پتہ نہیں پسند آیا ہوگا کی نہیں سوچتے ہو اس نے فون اٹھایا ہلو تم غضب ہو یار اتنے آئیڈیا تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں بس اب یہ بھی ٹیفن کھولا اور دل خوش ہو گیا تھانکس سونو مسکرار رہے تھے ویرہ فون پر ان کو صرف سن سکتی تھی پر ان کی باتچیت کے لہجے کو اب پہچاننے لگی تھی آواز سن کر ہی انداز ہو گیا تھا کہ ان کو اس کا ایکسپیرمنٹ کتنا پسند آیا ہے اصل میں کچھ روز پہلے سونو نے بتایا تھا کہ بچپن میں ماں ٹیفن میں بریٹ جیم دیتی تھی ان کو روٹیاں کھانا بہت برا لگتا تھا جیم کے سواد کی وجہ سے وہ ٹیفن میں رکھی بریٹ کھا لیا کرتے تھے کل سونو نے گھر آ کے کہا تھا یار آج کل لنچ نہیں کیا جاتا بھوک نہیں لگتی ویرہ نے آج صبح ان کے ٹیفن میں بریٹ جیم رکھا حالکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی اس حرکت پہ سونو غصہ نہ ہو جائیں کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں ڈاکٹر ہوں یا اس کا مزاک نہ اڑانے لگیں تم بلکل بے کوف ہو پر ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی نیت کو سمجھا گیا اس کی عزت کی گئی ویرہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگی شاید ہم اب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں ویرہ لے میں آ چکی تھی اور گنگناتے ہوئے آج سٹور روم کی صفائی کا بیڑا اٹھا لیا سٹور روم یعنی گھر کا وہ حصہ جہاں یادوں کا جمع وڑا رہتا ہے یہاں ٹوٹے کیرم بوڑ کے ساتھ ساتھ گھنٹوں تک چلنے والے کھیل اور کبھی چیٹنگ کی کوشش میں اور چپکے سے اٹھائے گئے گٹی بھی پڑی ہوتی ہے جہاں صرف مڑی ہوئی تاروں والا بیڈمنٹن ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہانے گلی میں چلنے والی پریم کہانیوں کی گتھی بھی موجود ہوتی ہے کسی کونے میں سکول کالج کی نوٹ بکس کا ڈھیر ہوتا ہے وہی نوٹ بکس جن کے آگے کے پنوں سے زیادہ لکھائی آخری پنوں پہ ہوتی ہے کبھی کسی گانے کے بول کبھی کسی قویتہ کی لائن کبھی کلاس میں بور ہوتے ہوئے کسی فرینڈ سے لکھ کے کی گئی باتیں ہیں کسی کا روز راز جاننا ہو نا تو اس کے گھر کے سٹور روم میں گھوچ جاؤ بہت کوششانت لگے گا ویرہ نے ہاتھ میں جھاڑو لیتے ہوئے اور سر کو دپٹے سے ڈھکتے ہوئے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا پر کل کو لٹنے پلٹنے سے ہاتھ میں قصے تو آ ہی جاتے ہیں نا اس دن سٹور میں ویرہ کو کچھ گریٹنگ کارڈز ملے آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلے شمسرا میں صرف 92.7 بگ ایف ایم پر ویرہ پچھلے ایک گھنٹے سے یہ گریٹنگ کارڈز ہاتھ میں تھامے سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی شام پھیلنے لگی تھی اور اب اس کو اٹھ کر پردے کھینچ دینے چاہیے بیلکنی کا دروازہ بند کر دینا چاہیے ڈینر کی تیاری شروع کر دینی چاہیے نہاں لینا چاہیے ساف سترے کپڑے پہن لینے چاہیے پر اس نے اچھی بیویوں کی طرح ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی اب اس کا اچھی بیویوں کی طرح بڑھتاؤ کرنے کا من ہے سوفے کے کنارے ایک ڈبا ہے جس میں سیکڑوں گریٹنگ کارڈز پڑے ہوئے ہیں ہر کسی کے اوپر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے ڈیر سونو اور نیچے یور شیوانی لکھا ہے یہ کس سمانے کے کارڈز ہیں آج کل کون ایک دوسرے کو گریٹنگ کارڈز دیتا ہے آج کل تو لوگ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس پر ہی جو کہنا ہو کہہ دیتے ہیں سوچتے ہوئے ویرہ نے کارڈز کو ولٹ پلٹ کر تاریخیں اور سال جاننے کی کوشش کی تھی دو ہزار ایک نیا سال نئی صدی مبارک ہو ایک کارڈ پر لکھا ہوا مل ہی گیا یعنی بارہ سال پہلے کی بات ہے مطلب تب سونوں کی عمر کیا رہی ہوگی یعنی کوئی بیس سال یعنی کالیج کے دنوں کی بات ہے میت میں ہمیشہ سے کمزور رہی ویرہ اس وقت آنکڑوں کی اپنی ساری سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگا رہی تھی کوئی نہیں بہت بہلے کی بات ہے اس نے خود کو سمجھایا کس کی ہسٹری نہیں ہوتی وہ بڑبڑا رہتی اور ساتھی ساتھ ہر کارڈ کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو اس کی نظروں سے بچ رہا ہو کہیں کچھ ایسا نہیں ملا جس کو لے کر وہ بوال مچاتی یا کوئی میلوڈرمیٹک سین کھڑا کرتی سب گزرا ہوا آج سے کوسوں دور رکھا ہوا ویرہ نے سارے کارڈز اٹھائے اور ڈببے میں ڈال کر پھر سے سٹور روم میں واپس رکھنے چل دی آج سونوں کو چڑھاؤں گی اس نے مسکراتے ہوئے سوچا مسائے گا ان کے سکول کالج کے دنوں کے بارے میں ابھی تک کوئی قصہ نہیں چھڑا آج شروع کرتے ہیں ارینج میریج کے سب سے حسین اور سب سے خوفناک بات ہے ایک دوسرے کو نہ جاننا کچھ بھی نہ جاننا صرف اس بنا پر ساتھ بن جانا کہ کون کتنا کماتا ہے اور کون کیسا دیکھتا ہے کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ سونوں شرما کے بارے میں ہر روز ان کے بیچ ایک پرت کھلتی ہے ہر روز وہ ایک دوسرے کو کل سے بہتر جان جاتے ہیں ابھی کچھ روز پہلے اس کو پتا چلا کہ سونوں اور ان کے من پسند سنگر محمد رفی ہیں اور کل رات کو پتا چلا کہ سونوں کو بانسوری کی آواز ایریٹیٹ کرتی ہے جبکہ وہ خود بانسوری کو گھنٹوں سن سکتی ہے سٹور روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کو لگا کہ دروازے کے پیچھے کوئی کاغذ فس رہا ہے اس نے دروازہ ایک بار پھر کھولا اور اندر گئی ایک لفافہ تھا ویرہ نے لفافہ اٹھایا اور بہار آگئی لفافے پر لکھا نام دیکھ کر ویرہ کے ہوش اڑنے لگے بلیک مارکر سے لکھا تھا پیاری ویرہ اس نے ایک گھبراتے ہوئے لفافہ پلٹا تو لکھا ہوا نام دیکھ کر اس کا دماغ کھوم گیا بڑے بڑے اکشوروں میں لکھا تھا ابھنو ایک دور میں یہ نام اس کی سانسوں کو تیز کر دیتا تھا اور قدموں کی رفتار دھیمی آج بھی یہی ہو رہا تھا بس اس کی وجہ بدل گئی تھی آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا میں صرف 92.7 بگ ایف ایم پر ویرہ کو ابھنو سے کوئی خاص محبت تو نہیں تھی بس اتنا تھا کہ اس کو دیکھ کر بلکل فلمی سٹائل میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی ابھنو اس کی چچیری بھاوی کا چھوٹا بھائی تھا اصل میں ویرہ کے چاچا کے بیٹے یعنی سومتر بھائیہ اور ابھنو کی دیدی کا رشتہ خود ابھنو اور ویرہ کی وجہ سے تیہ ہوا تھا ابھنو اور ویرہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے ایک بار کالیج فیسٹ میں ویرہ اپنے سومتر بھائیہ کو ساتھ لے گئی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کالیج فیسٹ میں بھائیہ کے ساتھ آوٹنگ کر کے بہت خوش تھی بلکہ وہ تو خود چاہتی تھی کہ اپنے کالیج کے دوستوں کے ساتھ دید رات تک راک میوسک پہ جھومیں اور پھر رات کے ایک بجے گھر کی گھنٹی بجائے اور اندر آ کر ماں سے لپٹ کے کہیں لیٹ ہو گئی اچھلی بہت مستی کی آج بہت ڈانس کیا تھک گئی ہوں اب سوں گی پر یہ ممکن نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو ماں دوڑا دوڑا کے اس کی ہڈی پس لیک کر دیتی خیر تو اس کو فیسٹ میں جانے کی پرمیشن اس شرط کے ساتھ ملی کہ سومتر بہیہ ساتھ جائیں گے ویرہ کے لئے اتنا ہی بہت تھا وہ کم سے کم آج جا تو رہی ہے چاہے ساتھ میں جو بھی ہو بس پھر کیا تھا بہیہ اور وہ فیسٹ میں پہنچ گئے وہاں بہیہ کو ابھیناو کی دیدی نظر آئیں اور انہوں نے ویرہ کی مدد سے ان کا نام پوچھوایا شورٹ کٹ میں بتائیں تو قصہ یہ ہے کہ بہیہ نے ابھیناو سے دوستی بڑھائی اور پھر ان کے گھر چاچی کو بھیجا اور ابھیناو کی دیدی ویرہ کی بھابی بن گئی کالج میں پڑھائی کے دوران ویرہ کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا ابھیناو نام کا کوئی سینئر بھی ہے پر شادی کی تیاریوں اور پھر رسموں اور روازوں کے بیچ اس کو ابھیناو اچھا لگنے لگا شادی بیاہ کا موسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا انسان باولا ہو جائے شور سرابہ مستی مزاق ہر کوئی ایک نئی پریم کہانی کی تلاش میں بڑے چھوٹوں کو سیٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کی ہور میں اور چھوٹے خود ہی اپنی فکسنگ کی کوشش میں لگے ہوئے بس اسی دھما چوکڑی میں اس کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ابھیناو اور ویرہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے یہ خبر ملتے ہی ویرہ کو بھی ابھیناو سے شادی کے موسم والی محبت ہو گئی ابھیناو نے بھی اس دوران اس کے ساتھ خوب فلٹنگ کی ایسا لگتا تھا جیسے ہم آپ کے ہے کون کا سیٹ ہے اور ویرہ مادوری دیکشت ہے ابھیناو یعنی سلمان خان کبھی اس کے ظلفوں پر قصیدے پڑتا تو کبھی اکیلے میں چھڑ خانی کرتا وہ چاہتی تھی کہ کبھی ابھیناو کے ساتھ فرصت سے بیٹھے اور پوچھے بھئی میں تو بھئیہ کو ساتھ اس لئے لے آئی تھی کہ اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن تم کیوں اپنی دیدی کو فیسٹ ملائے تھے ویرہ کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ خود ابھیناو کے ساتھ فرصت سے بیٹھے اور سوال کرے حالانکہ اسے اس سوال کا جواب شادی کے ہنگاموں کے ختم ہونے سے کچھ ہفتوں بعد ہی مل گیا تھا سومتر بھئیہ کی شادی کے بعد جب پاپا نے ابھیناو کے ساتھ ویرہ کے رشتے کی بات چلائی تو کئی دنوں تک کوئی جواب نہیں آیا مگر پھر بھابی نے گھر آ کے بتایا کہ ابھیناو کالج میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ خود بھی اس سے کئی بار ملی ہے بہت پیاری لڑکی ہے پر اس کی برادریہ لگ ہے اسی وجہ سے ماں پاپا راضی نہیں ہو رہے پر وہ مان جائیں گے ابھیناو کی پسند کوئی اور ہے یہ جان کر ویرہ سے زیادہ تو ماں کے دل کو چھٹکا لگا تھا ہاں اتنا ضرور تھا کہ اب ابھیناو کو دیکھ کر ویرہ کے دل کی دھڑکنوں نے فلمی سٹائل میں تیز ہونا بند کر دیا تھا جب دیدی نے اس کے سامنے ابھیناو کو لے کے غصہ دکھایا تو اس نے یہی کہا تھا کیا فرق پڑتا ہے میں کونسا سیریس تھی ارے فلرٹنگ شرٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد ماں نے مسٹر سونو شرما کے رشتے کے لیے فوراں ہامی بڑھ دی ویرہ کو یاد ہے کہ ابھیناو اس کی شادی پہ بہت اداس دکھ رہا تھا دیدی نے آکے چڑھایا تھا دیکھ تیری شادی پہ کیسا مجنوب بن گیا تھا تو سومیتر بھائیہ نے دیرے سے کہا تھا نئی اس کا بریک اپ ہو گیا ہے ویرہ نے ایک بار پھر سے نظر اٹھا کے ابھیناو کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے کی کوئی دلہن کو ایسی کارستانی کرتے دیکھتا اس نے فوراں نظریں جھکا لی تھی ہر کسی کا عطیت ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا بوجھ ہوتا ہے ہم ہر کسی کے آگے اپنے بوجھ کی اٹیچی نہیں کھولتے پر خاموش رہنے سے اٹیچی غائب نہیں ہو جاتی وہ ہمارے ساتھی رہتی ہے ویرہ کی بوجھ والی اٹیچی میں ابھیناوٹک گیا تھا وجہ یہ نہیں تھی کہ ابھیناو نے اس کو سیریسٹی نہیں لیا وجہ یہ تھی کہ اس کے دل کا ایک کونہ جاننا چاہتا تھا کہ اب اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے مستر سونو شرما کی مسیس بنے ہوئے چھے مہینے ہو گئے تھے پر ابھی بھی ابھیناو کا خیال اکثر اس کے ذہن میں آ جاتا تھا ویرہ کو لگتا تھا کہ اگر ابھیناو کے بریک اپ کی بات اس کو نہ پتا چلتی تو شاید وہ اس کے بارے میں نہ سوچتی شادی کے کچھ روز بعد آج جب وہ مہکے گئی تھی تو بھابی بتا رہی تھی کہ ابھیناو کتنا بکھرا ہوا ہے بہتر ہوتا وہ ویرہ سے شادی کے لئے ہاں کر دیتا اگر ایسا ہوتا تو آج وہ خوش ہوتا ویرہ نے کچھ کہا نہیں لیکن اس کو آپشن بننے کی کوئی چاہت نہیں تھی ویرہ کل میسیس گپتا کے گھر چلو گی سامنے والی بیلکنی سے میسیس کپور نے آواز لگائی تو ویرہ کا دھیان ٹوٹا جنہیں بہت کام ہے کل نہیں ہو پائے گا ویرہ نے جواب دیا اور اندر آ گئی اس کو نہ تو میسیس گپتا میں دلچسپی تھی نہ ہی میسیس کپور کی کسی پارٹی سے لینہ دینا تھا شادی کے تقریباً ایک مہینے بعد سنو نے کہا تھا گھر پہ بیٹی بیٹی بور ہو جاتی ہوگی آسپڑوس میں کئی کٹی پارٹیاں ہوتی ہیں چاہو تو جا سکتی ہو کچھ سہلیاں بھی بن جائیں گی اور تمہارا وقت بھی کٹ جائے گا اس وقت ویرہ نے سر ہلا دیا تھا کچھ روز بعد جب اس نے ایسی ایک کٹی پارٹی میں شرکت کی تو بری طرح اکتا گئی تھی ساری عورتیں ایک دوسرے کو میسیس فلانہ میسیس ڈھماکہ پکار رہی تھی اور اس کو خود میسیس شرمہ کہلوائے جانے سے بہت چڑھ ہو رہی تھی اس کے بعد سے ویرہ ان پارٹیوں میں جانے سے آنا کانی کرتی رہی ہے اس کا سیدھا سفند آئے کی میرا نام ویرہ ہے اور مجھ کو وہی پسند ہے مجھ کو کسی اور نام سے مت بکارو چاہے وہ میری پتی کا ہی نام کیوں نہ ہو گھر آکے اس نے سونوں کو یہ بات بینہ لاگ لپیٹ کے کہہ دی تھی وہ ہس دیئے تھے اور کہا تھا تمہیں نہیں پسند ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی چاہو تو کچھ ایسا کر لو جو شادی کے پہلے کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں سکی کچھ بھی جو دل چاہے نہیں مجھ کو ایسا کوئی شوق نہیں ہے ویرہ نے بیڈروم میں پڑے کپڑوں کو سمیٹھتے ہوئے چھوٹا سا جواب دے کے بات ختم کر دی تھی اب کیا بتاتی وہ کہ شوق تھا تیز بارش میں بیچ سڑک پر بھاگنے کا بالوں کو رنگنے کا اپنے کالے بال بورنگ لگتے تھے اس کو چاہت تو یہ بھی تھی کہ سلوار کمیز نہ پہنا پڑے بلکہ کالج کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جینز پہنے کبھی لمبی خوب گہرے والی سکرٹ پہنے شادی سے پہلے کیسے وہ من ہی من میں سوچتی تھی کہ اگر کبھی اپنی مرضی سے ڈریس اپ ہونے کا موقع ملا تو وہ کس طرح کا ٹاپ پہنے گی اور اس کے اوپر کیسا ہیسٹائل بنائے گی اپنے نئے نویلے پتی دیو کو اس میں سے تو کچھ بھی وہ بتا نہیں سکتی تھی اس وقت علماری میں ایک کتار سے ہنگر پر لگی ساریوں پر نگاہ ڈال کے چپ ہونے کے علاوہ چاہ رہی کیا تھا ہوا تو آج بھی کچھ ایسا ہی اس کو چپی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں سوچ رہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے بات نہ کرے آج سونو بھی گھر نہ آئے تو کتنا اچھا ہو کیا سونو نے یہ خط پڑھ لیا ہوگا آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویدنیلے شمسرا میں صرف 92.7 بگ ایف ایم پر امید ہے تم نے مجھ کو معاف کر دیا ہوگا ہمارے بیچ ہوئی کئی روز کی فلرٹنگ کی خبر میری گرل فرنڈ کو لگ گئی تھی اور وہ مجھ سے الگ ہو گئی وہ کہتی ہے وہ مجھ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتی کیا تم اس سے ایک بات بات کروگی پلیز پلیز ایک بار اس سے بات کرلو اور بتا دو کہ ہمارے بیچ صرف ہلکی پھلکی فلرٹنگ ہوئی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھو میں بہت حمد کر کے تم کو خط لکھ رہا ہوں مجھ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تم میری ویسے ہرٹ ہوئی ہو پلیز میری مدد کرو ویرہ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ابنو کا کیا ہوا اور اس کی پریم کہانی کہاں پہنچی اس کو صرف یہ بات کھایا جا رہی تھی کہ کیا یہ خط سو انہوں نے دیکھ لیا اور اگر ہاں تو انہوں نے یہ اس کو دکھایا کیوں نہیں کیا وہ مجھ سے غصہ ہیں کیا وہ مجھ کو ایک اچھی لڑکی نہیں سمجھتے خود کے بھلے درجنور گریٹنگ کارڈ بکسے میں رکھے ہوں پر بیوی کی دل لگی آج کل کون سے آتا ہے یہی ہوتی ہے نا کم باخت مردوں کی فطرت دروازے کی گھنٹی بھجی تو ویرہ کے پیر کانپنے لگے اس نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے دروازہ کھولا لگ رہا تھا بس بے دم ہو جائے گی ہی ویرہ کیا ہوا تم کو اتنی اداس کیوں سونو نے گھر میں گھستے ہی اس کا چہرہ دیکھا اور پریشان ہو گئے کچھ نے بس آج گھر کی صفائی کچھ زیادہ ہو گئی تھک گئی ہوں اس نے بہانہ بنایا دیکھو میں کیا لائے ہوں میں نے سوچا تم نے مجھ کو خوش کیا تو میں تم کو خوش کر دوں یہ دیکھو جینز اور ٹاپ سونو نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا کیا وہ کیوں ویرہ نے ہرانی سے پوچھا ساتھ ہی سوچا سارے دھماکے آج ہونے کیا ارے اس دن گیتا کے لئے شاپنگ کرتے وقت تم اتنا ایکسائٹڈ تھیں تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شاہد تم کو ویسٹرن پہنا پسند ہو بتاؤ اندازہ صحیح تھا کہ غلط گیتا سونو کی چھوٹی بہن تھی کچھ روز پہلے اس کے بردے پر ویرہ نے سونو کے ساتھ اس کے لئے گفت میں کپڑے خریدے تھے جی پسند ہے ویرہ نے دھیرے سے کہا بہت اچھا چلو میں فریش ہو جاتا ہوں تم بھی چینج کر لو آج کھانا باہر کھائیں گے سونو نے کہا اور باتروم کی طرف پڑ گیا ایک منٹ سونو کی نظر اور سوفے پر رکھے لفافے پر پڑ گئی کیا آج تم نے سٹور روم کی صفائی کیے انہوں نے تفتیش کی تو ویرہ نے گردن ہاں میں ہلائے اوہ تم اس لئے پریشان ہو انہوں نے حیرانی سے لفافہ ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا ویرہ چھپ رہی تم پاگل ہو کیا مجھ کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا جو بیدی ہے اس میں جانے کا کیا فائدہ سونو نے ویرہ کو کندے سے پکڑ کر سوفے پر بٹھایا اور خود زمین پہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئے ویرہ اب بھی چھپ رہی اصل میں یہ خط دو دن پہلے ہی آیا تھا میں سوچ رہا تھا تم سے اس بارے میں کیسے بات کروں کہ تم کو برا نہ لگے ام سوری کہ میں نے یہ تم سے پہلے پڑ لیا اب ہوں تو مردی تمہارا خط تھا پر میں خود کو روک نہیں سکا سونو نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا ویرہ نے ان کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا آپ میرے بارے میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہے دیکھو اگر تم سٹور روم میں گئی تھی تو تم کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس سے ہر کسی کی ہوتے ہیں ہے نا میں تمہارے بارے میں غلط تب سوچوں گا نا جب خود دودھ کا دلہ ہوں گا ہر کسی کی ہسٹری ہوتی ہے سونو نے کہا ہم ویرہ نے دھیرے سے ہامی بھری اور تم اس کی گرل فرنڈ سے بات کرنا چاہتی ہو یا نہیں یہ تمہاری مرضی ہے مجھے صرف بتا دینا انہوں نے پیار سے کہا اور کھڑے ہو گئے چلو اب تیار ہو جاؤ باہر چلتے ہیں سونو نے کہا انہوں نے ایک ہاتھ میں نئے کپڑوں والا پیکٹ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے کی طرف پڑھے سوفے پر اکھلے فافا کھڑکے سے آئی ہوا سے اڑتے ہوئے فرش پہ گر گیا تھا بس اتنی سے تھی یہ کہانی موسیقی